بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بلال قریشی اور میرے ساتھ ہیں شاید محمود صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کافی عرصے بعد ہم دونوں گھٹے ہیں اور عید کے بعد ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کچھ عید کے چھوٹیاں تھے جس کے وجہ سے یہ گھر گئے ہوئے تھے آج کی ویڈیو کا جو مقصد ہے اور جو ٹاپک ہے وہ ہم آپ سے پہلے ڈسکاس کر لیتے ہیں پھر آپس میں ہم اس کے اوپر فردر ڈسکاس کریں گے ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ آج کل بہت وائرل ہو رہی ہے ایک عالم ہیں اہل حدیث کے شیخ ابو یعیہ نور پوری حافظ اللہ تعالیٰ وہ پچھلے دنوں کالیا پرسو غالباً جو ہے وہ حافظ محمد علی انجینئر مرزا صاحب کے جو ہے وہ گھر گئے ہیں اور ان کے گھر پہ انہوں نے دستک دیا ہے پھر انہوں نے کچھ چار پانچ بندے وہاں پر لے کے گئے ہیں اور کیمرے بھی دکھائی ہیں ان کا گھر بھی انہوں نے دکھایا ہے ان کی بائک بھی دکھائی ہے ان کی گ سمیٹ جو ہے انتظار کیا ہے اور ان کے گھر گئے ہیں جو گھر کے اندر سے کوئی آیا نہیں ہے تو اسی ویڈیو پہ آج ہم دونوں بھائی ڈسکس کریں گے کہ کیا ان کا یہ طریقہ ٹھیک تھا انہوں نے جو ہے وہ صحیح کیا ماضی میں کچھ جو اس طرح کے علماء ہیں وہ انہوں نے ایسا کوئی طریقہ کیا تھا کہ وہ کسی کے دوسروں کے گھر پہ گئے ہوں بتائے بغیر اجازت لیے بغیر انہوں نے ان کے گھر پہ جا کے دستک دی اور کچھ دیر انتظار کیا سب سے پہلے تو میں میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جس انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ تعالیٰ پہ آپ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ایران کا ایجینٹ ہے اور اس کو باہر سے فنڈنگ آتی ہے اور یہ رافضیوں کا ایجینٹ ہے تو آپ اس کا گھر بھی دکھا چکے ہیں ان کے گھر کا رینس ہیں ان کے بائک وغیرہ بھی آپ دکھا چکے ہیں تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کیا جس بندے کو باہر ملک سے فنڈنگ آتی ہو اور اس کی وہ انیس گریڈ کا آفیسر ہو اور اس کی تنہا بھی اتنی ہو تو کیا اس کا رینس ہیں ایسا ہو سکتا ہے آپ کے علماء آپ اپنے بھی علماء دیکھ لیں ہم کسی کو تنقید نہیں کرتے لیکن صرف ایک بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ہوش کے ناخون دلائے جائیں جو آپ نے ان کے اوپر ایجینٹ لگاتے ہیں کہ وہ رافضی ایجینٹ ہیں اور فنڈنگ لیتے ہیں تو کیا ان کے پاس ایسی گاڑیاں ہیں جو آپ کے علماء اکرام کے پاس ہیں کیا ان کے پاس ایسی کوٹھی ہیں یہ بنگلے ہیں جو آپ کے علماء کے پاس رکھت ہیں تو آپ ان کے رینس ہیں اور ان کے سواری سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا حفظ اللہ تعالی جو ہیں وہ کتنی سادہ زنگی گزار رہے ہیں تو ابھی اصل میں ہمارا بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ابھی جو ان کا یہ کام ہے جو ابو یا یا نورپوری صاحب ہیں کیا انہوں نے یہ کام صحیح کیا ہے کہ غلط کیا ہے آج اسی چیز پر بات ہوگی ماری تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے سوشل میڈیا پہ جی انجینئر صاحب کیوں نہیں باہر نکلے کرتے تو کیوں نہیں نکل تو اس کے بارے میں تو ہمیں آپ شریعت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو شریعت بھی ہمیں اجازت دیتے کہ آپ کو کوئی ملنے آیا ہے آپ کی مرضی نہیں ہے تو نہ ملیں اس سے بلکہ حکم بھی یہی ہے نا کہ آپ تین دفعہ دروازہ کھٹایا بلکہ یہاں ہی پر ہم آپ کو ایک کلپ بھی انجینئر علی مرزا صاحب کا صلاحہ دیتے ہیں کہ اس سے پہلے کافی پہلے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر کوئی کسی کے گھر جاتا ہے اور وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اس سے ملے نا انہوں نے اپنا بھی اوالا دیا تھا کہ اگر میں پچاس بندے بھی ہوں اندر تو میں دروازہ نہیں کھولوں گا ہم نہیں کھولیں گے سب کانٹیننٹ میں یہ بد اخلاقی ہے کہ کوئی شخص آپ کے دروازے پہ آئے اور آپ اسے کہیں میں نہیں ملنا چاہتا اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کی مرضی نہیں آپ نہ ملیں حتیٰ کہ اسلام کہتا ہے کہ تین بار دستک دو بخاری مسلم میں آتا ہے جواب آئے تو ٹھیک ورنہ واپس سنے جو جواب بھی دینے کا کوئی پاباند نہیں ہے آپ میرے گھار آ جائے نا میں بیل کے اوپر اندر پچاس بندے بھی ہیں ہم اس چیز کے پاباند نہیں کہ ہم آپ کو جواب دیں میرا گھر میری مرضی حتیٰ کہ آپ سور نور میں دیکھیں تین اوقات میں تو لوگوں کے گھار جانا منہ کر دیا ہے دوپیر کے وقت میں رات کے وقت میں اور لینڈا مارنی ٹھیک ہے یہ ہمارا رائٹ ہے یہ ہماری مرضی ہے تو آپ ان پر تنقید تو بلا وجہ ہے کہ آپ ان پر تنقید کر رہے ہیں دروازہ نہیں کھولا دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عالم دین کو جو ابو یہاں یہاں نورپوری صاحب ہیں ایک عالم ہے ٹھیک ہے ہم ان کی قدر کرتے ہیں ایک عالم ہے اور عالم دین کو ایسا کام زیب نہیں دیتا کہ آپ ان کے گھر چلے جائیں اگر آپ کی کسی بات کا وہ جواب نہیں دے رہے نہیں دے رہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ چھے بندے پکڑیں کے ساتھ اور وہاں پر لے جائیں گے اور جیسا کہ یہ بھی یہ جانتے ہیں کہ پہلے بھی ان پر حملہ ہو چکے دو دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکے اور کیا گرنٹی تھی کہ جو بندے آپ کے ساتھ تھے وہ ان پر حملہ نہ کرتے اور اس کے علاوہ ان کو کافی زیادہ سکیورٹی تھریڈ بھی ہے اور انہ نے اپنی کوئی زیادہ ایکسٹرا کوئی سکیورٹی ایکسٹرا کیا بلکل سکیورٹی کوئی نہیں لیے اور آپ ایک سوشل میڈیا کے توسل سے عام لوگوں کے جو ان کے خلاف بھی ہیں ان کو جو آپ ان کا گار بتا رہے ہیں ان کی کالونی بتا رہے ہیں اور آپ وہاں پر ویڈیو بنا رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں جی میں کوئی اندر سے باہر نہیں آ رہا جی ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کو انہوں نے ٹائم دیا تھا یہاں تو ٹائم دیا تھا اگر تارہ کو محسوس آپ آتے ہیں جی آج کل جو سوشل میڈیا پر باہر چاہ رہی ہے اگر وہ آتے ہیں وہ دروازہ آخر کٹھاتے ہیں انجینئر صاحب نہیں باہر آتے تو پھر ان کا بلکل بنتا ہے کہ انجینئر صاحب نے بات کر کے مکر گئے آپ سے تو انہوں نے بات نہیں کی نہ آنے کی آپ کا تو ذکر کرنا وہ پسند نہیں کرتے اگر یہ مناظرہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو انہوں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ مناظرہ کرنے چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ انجینئرین کے ایک فرقہ ہے آپ کے کہنے کے مطابق تو آپ اپنا کوئی بڑا عالم لے کے ہیں ان کا نام بھی انہوں نے بتایا کہ آپ آفیس صاحب کو لے ہیں امام کعبہ کو لے ہیں کیونکہ اگر آپ کے کہنے کے مطابق انجینئرین ایک فرقہ ہے اگر تو آپ وہ فرقے کے بانی ہوئے پھر وہ بڑے ہوئے تو آپ پھر ان کے مقابلے میں بڑے بندے کو لے کے ہیں آپ امام کعبہ کو لے کے ہیں یا آفیس صاحب کو لے کے ہیں تاکہ مناظرہ انہوں نے تو اوپن چیلنج تو نہیں کہہ سکتے مطلب انہوں نے آپ کے چیلنج کوئی جواب دیا ہے کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ایسا تو آپ اپنے کسی فرقے کے کسی بھی بڑے فرقے کے مطلب انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ یہ چل کے جائیں نا یہ تو ان کے اپنے فرقے کے نا ان کے پاس جائیں انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے یہ جو انہوں نے انہوں نے چیلنج کیا تھا تو بلا لیں ان کو اگر اتنی شوق ہے مناظروں کا تو ان کو بلا لیں اور میرے خیال میں ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کبھی بھی کسی نے جو مناظر بھی ہیں جتنا مرضی بڑا مناظر ہے وہ کسی کے گھر چل کے نہیں گیا یہ تو میں سمجھنا ہوں کہ انہوں نے اپنی توہین کیا چل کے خود جا ہے یہ توہین ان کی بیجتی ہے کہ آگے سے دروازہ نہیں کسی نے کھولا آگے بندہ تھا نہیں تھا جو بھی ہے دروازہ نہیں کھولا یہ ان کی توہین ہے کہ ایک عالم دین گیا تو دروازہ نہیں کھولا میرے خیال میں تو یہ ان کے اپنے لئے زلط کا باعث ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا یہ ایک ماشاءاللہ بڑے پڑے لکھے عالم ہیں اور اچھی گفتگو کرتے ہیں میں نے ایک سر ویڈیو دیکھی ہیں گفتگو بھی اچھی کرتے ہیں لیکن کچھ عرصہ سے انہوں نے ایک ہی ٹاپک پکڑا ہوا ہے انجینئر اس کے علاوہ اگر ان کا چینل ویزٹ بھی کریں گے تو ان کے چینل پر آپ کو ایٹی نائنٹی پرسنٹ ویڈیو جو ہے نا انجینئر صاحب کے مطلقی ملے گی ان کے تھامنیل پر تصویر ملے گی تو کچھ عرصہ سے انہوں نے پکڑا ہوا ہے تو میرے خیال میں تو ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح ان کی عزت کام ہوئی ہے مرزا صاحب کی کام نہیں ہوئی ان پر کوئی فرق نہیں پڑا لیکن یہ خود چل کے گئے ہیں اتنے بڑے عالم ان کی عزت پر فرق پڑا ہے مرزا صاحب کی عزت پر کوئی فرق نہیں پڑا مجھے نہیں لگتا کہ انجینئر صاحب اس موضوع پر بات بھی کریں کیونکہ وہ بہت ہائی پروفائل کوئی معاملہ ہونا اس پر بولتے ہیں ایسے تو وہ بولیں گے نہیں ان کے آگے تو یہ معاملہ کچھ بھی نہیں ہے یہ اپنے دور پر انہوں نے بڑا بنا لی ہے معاملے کو لیکن مرزا صاحب کی نظر بھی میرے خیال میں یہ بلکل بڑا معاملہ لی ہے وہ اس کو بہت ہلکہ لیں گے تو میرے خیال میں ان کو بس ایسا نہیں کرنے گا مجھے تو یہی کہنا تھا کہ یہ ان کی اپنی عزت میں فرق پڑا ہے جی ناظرین تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو حافظ شیخ ابو یایہ نور پوری ہیں ان کی جو حرکت تھی یہ کیا شہریت کے مطابق تھی ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا اس موضوع پہ آج ہم نے ڈسکس کیا اس کے بارے میں آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمر سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب دک مجھے اور شاید بھائی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ